اسلام علیکم آج ہم لوگ بنائیں گے لو بجٹ کیک اور جو ریسپی ہے اس ریسپی کو کہا جاتا ہے بارہ چمچ کی کیک ٹھیک ہے بارہ چمچ کی کیک اس طرح کہا جاتا ہے اس میں ہم لوگ جو بھی انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں وہ بارہ چمچ ہوتے ہیں یہ بہت ایزی کیک ہے اس میں آپ لوگ گھر میں جو چیزیں ہیں ان سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا میں جائے گا ایک باول اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے انڈے انڈے جو ہونے چاہیے وہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے مطلب کہ فریزر کے تھنڈے انڈے آپ لوگوں نے نہیں ڈال لیں اور اس کے بعد انڈے جو ہیں ان کے ساتھ دوسری انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے وہ ہوگا آئل آئل آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ آئل جو ہوگا وہ بھی بارہ چمچ ہم لوگوں نے آئل جوز کرنا ہے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ بارہ چمچ والی جو ریسپی ہے اس میں ہم لوگوں نے صرف تین انڈے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد جو بھی چیز یوز ہوگی وہ بارہ چمچ ہی یوز ہوگی اب پہلے ہم لوگوں نے اس میں انڈے ڈالے اب ہم لوگوں نے اس میں بارہ چمچ آئل ڈالا اب اگلی چیز جو ہے وہ ہم لوگ جانیں گے اس میں شوگر شوگر آئسن شوگر آپ لوگ اس کو گھر میں کسی اچینی بھی عام بنا سکتے یا بازار سے بھی لے سکتے ہو وہ بھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ بارہ چمچ جو ہے شوگر لیں گے میں نے تو گھر میں جو چینی پیسی ہوئی تھی وہ میں ہمیشہ بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ میرا بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کے لیے مجھے کافی سارے چیزیں بنانے پڑتی ہیں اس کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تو میں نے بارہ چمچ جو ہے شوگر ہے وہ اس میں ایڈ کر لی ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح ان چیزوں کو دوسرے کے اوپر ایسے ڈال لیا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے بیٹر جو وہ اس کی جو ڈریکشن ہونی چاہیے وہ یہ نہ ہو کے دلکل درمیان میں آپ نے کیا ہے ہر سائد پر جو ہیں وہ جو آپ سکر ہوئے ہیں نہیں آپ باول کو جو ہے تل کریں گے تل کرنے کے بعد آپ کا جو ہے یہ دیکھیں ایک آف کے ٹین ممنٹس جو ہے یہ بلکل کلیمی سا ہو جائے گا اور وہ جو ایک سکے اور شوگر کی وہ کلیمی سا ٹیکچر بنا لیں گے اس پر ہم لوگ پاتھ ایڈ کریں گے وینیلا ایسنس وینیلا ایسنس کا میں تو کوئی سپونچ بات نہیں بتاؤں گی میں تو یہ بتایا کہ اس کا جو میں نے پھل بھر کے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اس کو بیٹ کیا تاکہ جو ایسنس ہے وہ اچھے سی اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے مکس کیا اس کے بعد میں نے چلنے چلنے اس کے اوپر بال کے پر سیٹ کی اس کے اندر میں نے میدہ ڈالا جو کہ بارہ جمچ ہے ٹھیک ہے پہلے تین انڈے لیے تھے اس میں ہم لوگوں نے بارہ چمچ آئیل ڈالا تھا پھر ہم لوگوں نے بارہ چمچ چینی ڈال تھی اب ہم لوگ بارہ چمچ جو ہے وہ میدہ ڈالیں گے وہ بھی اس کو اچھے سے چھان کے آپ اس کو پہلے الگ سے بھی چھان کے رکھ سکتے ہو لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میرا بچہ چھوٹا اور وہ مجھے اس کے وہ سو رہا تھا مجھے سوئے ہوئے میں سارا گاہ مجھے تھا وہ کمپلیٹ کرنا تھا تو میں نے جلدی سے بس اس کے اوپر سے ہر چیز ڈال دی اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ ہے ہمارا اس کو بیکنگ سوڈا کی بیکنگ سوڈا کتنا ڈالنا ہے تو بیکنگ سوڈا کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بیکنگ سوڈا آپ لوگوں نے کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے 1.5 ٹی سپون ڈالنی ہے ٹیک ہے ایک تو ہوتی ہے نا ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس میں ایک چمچ اور ایک آدھا چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کہنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے مکس ایسے کریں گے کہ ہم لوگ اس کو انٹی کلاک وائز یہ نہیں کہ آپ نے تیزتے سے چمچ چلا دینا نہیں بلکہ انٹی کلاک وائز آرام سے مکس کرنا ہے اور اس طرح مکس کرنا ہے کیونکہ جو میدہ اس کے اندر ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اندر پھٹکیاں سے بن جاتی ہیں اور وہ ٹھیک سے مکس نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اس کا دہان رکھنا ہے اس کو اچھے سے پانچ دس منٹ میں مکس کرنا ہے اگر آپ کا ٹیکسچور جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے تھک سا بن گیا تو ہم اس میں تھوڑا سا روم ٹمپریچر والا دودھ ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں نے جو اون تھا اس کو پری ہیٹ کر رکھا تھا ون ایٹی پہ پہلے ٹو ففٹی پہ گیا پھر اس کے بعد میں نے فوراں سے اس کے بعد میں ون ایٹی پہ سیٹ کر دیا آپ کا اون جو ہے کیک بنانے کے لئے پری ہیٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے میں نے دوسرا کیک تھا اس کو تو میں نے اون میں لگا دیا اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ہی اسی ٹیکسچور میں تھوڑا سا کوکا پاورڈر ایڈ کر کے ڈیری مل کے تھوڑے سا مطلب کہ کارٹ کے اس کو میں نے دوسرے مول میں لگا دیا اور پھر میں نے دونوں کیک کو بنانے کے لئے اس میں رکھ دیا اور میں نے جو ٹائم لگایا تھا وہ لگایا تھا ٹوئنٹی فائیو منٹس اور جو ٹمپریچر تھا وہ ون ایٹی تھا اب دیکھیں جو کیک ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے جو تھے وہ پھولنے شروع ہو گئے تھے اور ان کو اچھے سے دیکھنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ ان کو ابزورف کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کہیں سے یہ جل نہ جائیں ٹھیک ہے تو پھر آفٹر میں نے اس کو ٹین منٹس دیکھا تو ان کو بن چکے تھے پھر میں نے ان کو نکالا اور میں نے جو گھر میں عام طور پر میچ باکس یا ماچس ہوتی ہے ان کی تیلیسز کو چک کیا کہ یہ اندر سے ٹھیک سے پکا ہے یا نہیں تو ماشاءاللہ سے بلکل اچھے سے پک چکا تھا اندر سے کچھ بھی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا تھا اور یہ بہت اچھا مطلب کہ بیک ہوا تھا اس کے ساتھ جو میں نے بنایا تھا دوسرا چوکلٹ ڈیری ملک ایک مطلب کہ سمپل اس میں میں نے ایڈ کیا تو چوکلٹ پاورڈر اور چوکلٹ ڈیری ملک تھوڑی سی اس کو کاٹ کے تو وہ بہت اچھے سے بیک ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی جو ٹاپنگ تھی وہ میں یہ دو جو ہیں یہ یوز کرتی ہوں ٹاپنگ کے لئے ایک سٹرابری اور ایک کیرمل آپ کو ہی سب یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اس کو اگر سٹرابری جو ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے اس کو آپ ہلکے ہلکے سب نے کیک پر لگائیں تو ایک بہت اچھی سی مطلب کہ ٹیسٹ آتا ہے سٹرابری کا اور یہ بہت مطلب کہ مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد جو کیرمل ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جو کیک تھا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا وہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور آپ لوگ ضروری ریسپی ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ